بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کی حسن یوسف کی کریم بنانے جا رہی ہوں نہ صرف میں اس سے کریم بناوں گی بلکہ اس سے جل اور سکرپ بھی بناوں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ اس سے سیرم کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے بہت زبردست یونیک سا طریقہ ہے آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا آپ نے سب سے پہلے حسن یوسف لے لینی ہے اور یہ جو حسن یوسف ہے اکثر آٹ آف کنٹری سے نہیں ملتا تو آپ ایسا کی دے گا اگر آپ کے پاس حسن یوسف نہیں ہے تو ہشہاش یعنی پپی سیڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں اگر آپ کو حسن یوسف ملتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیں سب سے پہلے آپ نے حسن یوسف یا پھر ہشہاش کو سیل پتھر کندر ڈال کے اس کو پہلے کوٹنا ہے کیونکہ یہ گرائنڈ نہیں ہوگا آلیڈی یہ باریک ہے تو ہم نے اس کو سیل پتھر کے اوپر اچھے طریقے سے پیس لینا ہے بہت ہی باریک پولڈر فارم لیانا ہے کافی زیادہ آپ نے اس کو مسلنا ہے تاکہ یہ بہت ہی باریک ہو جائے دو سے تین منٹ مسلنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو ایک بارڈ میں ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ڈالنی ہے ایلویرہ جیل ادھر میں نے پہلے سے ہی اس کے اندر ایلویرہ جیل کو ڈال کے اتنا ڈالا تھا کہ ہماری اتنی کنسسٹینسی جو ہے ورائیڈی ہو جائے دو سے تین چمچ چھوٹے چمچ ایلویرہ جیل کو ڈال لیں اور اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور اگر آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایک شاپنگ بیگ لے لیں اس ٹائپ کے آج کل چونکہ بہت زیادہ شاپنگ بیگ آ رہے ہیں آپ اس کو لے لیں اور یہ سارا مٹیلر اس کے اندر ڈال دیں اور چیز بھی لے سکتے ہیں ڈبٹا لے لیں یا پھر کوئی مرمل کا کپڑا بھی لے سکتے ہیں اس کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا میں آپ کو وہ بعد میں بتاؤں گی کہ آپ اس سے اور کیا کر سکتے ہیں اس سارے مٹیلر کو آپ نے اسی بول میں ایڈ کر دینا ہے جس بول سے آپ نے اس کو نکالا تھا تاکہ میں بعد میں آپ کو بتا سکوں کہ اس سے ہم اور کیا کر چیزیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس جتنا بھی ایکسٹریکٹ ہے حسن یوسف کا وہ آ چکا ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے اب ایک سائٹ پہ ایک اور لینا ہے ساہ بول اس میں آپ نے ڈالنی ہے ویٹامین ای کے کیپسول پورے کا پورا پیکٹ آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے کیسٹرول ڈالنا ہے وان ٹی سپون گلیس نین ڈالنی ہے وان ٹی سپون ونٹر کے حوالے سے بہت سبردست قسم کیجئے ہماری کریم ریڈی ہوگی ٹھیک ہے مکس کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کا ایکسٹریکٹ ڈالنا ہے تقریبا یہ بھی ہمارے پاس وان ٹی سپون ہی بنے گا جتنا بھی آپ کے پاس ہے لاسٹ میں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ کوئی بھی بیوٹی کریم ڈال لیں یا پھر موسٹیرائزنگ کریم ڈال لیں بیوٹی کریم کو ایڈ کر لیں یا پھر آپ اس کے اندر طببت سنوک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب آپ کی اپنی چوئس پہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ نے اس کو سیرم فارم میں رکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو وال تھا اس کے اندر اب تھوڑا سا میں نکال کے آپ کو اس کی سیرم کنسسٹنسی میں بھی بتا دوں گے کہ اس کو کس طریقے سے بنانا ہے سیرم اور جل دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گی کہ دونوں چیزیں کس طریقے سے تیار ہوں گی اس کے اندر میں وان ٹی سپون تھوڑی سے ڈالیں ضروری نہیں آپ بہت زیادہ اس کے اندر ڈالیں تو ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر طببت سنوکو ڈال کے اس کو کر لیں اچھے طریقے سے مکس اور یہ ہماری کچھ اس ٹائپی کریم کی کنسسٹنسی میں آ جائے گا یہ ایسے اور یہ بلکل ڈرائی بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر اورڈی اوائلز بھی رہا ہیں یہ ہماری بن گئی حسنی یوسف کی کریم اس کو آپ نے رات کے ٹائم اس طریقے سے لگانا ہے کیونکہ یہ بلکل بھی اس کے اندر کرکرہٹ نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو ایسا کچھ بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا بہت سبردست اور پوزیٹیو کام کرے گا آپ کی سکین کو پر اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کی جیل اور سیرم کی اس طریقے سے تیار کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایلویرہ جیل اور اس کو اس کے اندر مکس کر لینا ہے پہلے وان ٹی سپون ڈال کے میں اچھے طریقے سے اس کو مکس کروں گی جیسے ہی ہم جیل ڈال کے اس کو مکس کریں گے تو ہماری یہ اس ٹائپ کی جیل کنسسٹنسی میں آ جائے گا لیکن اگر آپ نے اس کو سیرم فارم میں رکھنا ہے تو آپ اس کے اندر ایلویرہ جیل کی مقدار کو اور بڑھا دیں اگر اس کو سیرم کنسسٹنسی میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر روز وٹر کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا سیرم فارم میں بن جائے گا آپ یہ تینوں یا چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز بنا کے اگر یوز کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا رضل ملیں گے ضروری نہیں آپ نے سارے کی ساری چیزیں ایک ہی ٹائم میں بنانی ہے جو بھی چیز آپ کو سوٹ لگے آپ بنا سکتے ہیں یا اچھی لگے اس کو بھی آپ نے رات کے ٹائم اس طریقے سے لینا ہے اور اپنی سکین کے اندر اس طریقے سے ایبزورف کر لینا ہے بہت سبردست ہے یہ بھی آپ اس کو پٹھائے گے جس سے ہم نے سارا اس کو سٹرین کیا ہوگا اس کے اندر آپ نے کوئی بھی کریم کرا ڈالنے یا پھر الوری جیل ڈالیں اس کو مساج کرنے کے لیے تو ادھر میں تھوڑی سی پونٹس کی کریم ڈال کے تو اس کو مکس کروں گے اور اس سے ہم کریں گے سکرپ یہ ہمارا بہت سبردست سکرپ تیار ہو جائے گا لیکن سکرپ تو پہلے بھی بنانا ایزی تھا حسن یوسف کی جیل اور جو کریم ہے وہ بنانا تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور ساتھ میں آپ اس کا سیرم بھی تیار کر سکتے ہیں یہ ہماری سکرپ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کا آپ نے مساج کرنا ہے اپنی سکین کے اوپر سکرپ آپ نے ویک میں ون سے ٹو ٹائم کرنا ہے جیل سیرم اور کریم کو آپ روزانہ رات کے ٹائم اپنے چہرے کو اپلائی کریں اور نارمال پانے کے ساتھ دھولیں کسی ٹائم بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہو گیا چلیں اب میں سب کو آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے لگانا ہے اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے رات کے ٹائم اس کو اپنی چہرے کو پر لگانا ہے اور سب اٹھ کے نارمال پانے سے دھولینا ہے ٹھیک ہے اور اگر سیرم بھی ہوا تو سیرم کو بھی آپ نے رات کے ٹائم لگانا ہے یہ دن میں کسی ٹائم بھی لگا لیں تو سب اٹھ کے نارمال پانے سے ساتھ دھولیں تو جیل کو بھی آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے اور سب اٹھ کے نارمال پانے سے دھولینا ہے اور جو سکرب ہوگا اس کو آپ نے کرنا ہے مساج اس طریقے سے ایسے دیکھی گا ذرا اور مساج کرتے ہوئے آپ کی سکنگ اتنی گلو ہوگی کہ آپ یقیناً بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً مساج کرنے کے بعد پندرہ سے بیس من بعد آپ نے نارمال پانے سے دھول لینا ہے آپ اس کو بنا کر ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا حسنی یوسف کی کریم جیل سیرم یہ سب کچھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کو اس مارکٹ سے حریصے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی